میں آپ کو لکشنی مطلقی اگلی سٹرائٹیجی بڑھ کام کی ہے جو آپ کو بہت کام آئے گی ترسٹ بٹ ویریفائی وشواس کرو ڈیل جب کر رہے ہو سائن وشواس تو کرو لیکن ساتھ میں ویریفیکشن کے لیے نیچے ٹیم لگا کے رکھو پرانی کہاوہ تر لوہا گرم ہے تو مار دو ہتوڑا یہ کہتے ہیں نا 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 ہتوڑا اتنی تیج مارو کہ لوہا اپنے آپ گرم ہو جائے تو اس سامنے والے کو گرم کر دیتے تھے اس کو سمجھا رہے تھا کہ بھائی میں تجھے کیا دوں گا آپورچنیٹی دیکھیں تو اس کی ویلوسیٹی سپیڈ ان کی بہت تیز تھی یہ ڈیل پتہ کیسے کرتے تھے یہ کہیں بار فلائٹ میں جا رہے ہوتے ہیں ٹرائیول کر رہے ہوتے ہیں بازوں کو کام کا آدمی بیٹھا ہے ایک بار میکسیکو جا رہے تھے تو میکسیکن سٹیل جائنٹ جو تھا جس کا نام تھا سکار تھا یہ پیرنٹ ان کی جو کمپنی تھی کوئی گروپوں نام کی کوئی کمپنی ہوا کرتی تھی اس کے مالک کے ساتھ بیٹھے اور وہیں انہوں کنونس بھی کر لیا ٹرمز بھی ڈیسائیڈ کر لیا جوانٹ وینچر کی ڈیل بھی سیٹ کر لیا سائننگ کے لئے پیپر نہیں تھا ٹیشو پیپر بنگا لیا ایر ہوسٹس سے ایر ہوسٹس میڈم جھا ٹیشو پیپر تو لائیے ایک پین لے کر کے آئیے وہیں لے کر لیا ٹرمز کنڈیشن اسی پہ سائن کر دی خود کے بھی اور سامنے والے کے جو میکسیکن بزنسمن تھا اس کی بھی سائن کرالی ہے سارے ٹرمز ان کنڈیشن ہوکے کر دی ہے اور ڈیل پوری ہو گئی جانے من یہی تو سمجھا رہا ہوں ٹرسٹ بڈ وریفائے فلائٹ کے اندر خود ٹرسٹ کر کے سامنے والے کا دل جیت لیتے تھے ڈیل ہوکے کر لیتے تھے لیکن بعد میں سارے ٹیم لگایا تھے نون بینڈنگ ٹرم شیٹ ہے یہ نون بینڈنگ ٹرم شیٹ میں بینڈ نہیں ہوا ہوئی آپ کو یہ ایسی ٹرم شیٹ ہے جس میں نہ میں آپ سے بادت نہ آپ مجھ سے بادت اب ٹیم جا کر کے پروسپیٹیو کلائنٹ جس کے ساتھ میں لانچ کرنا تھا یہ نابکن پیپر پر سائن تو کر لیتے تھے ڈیل کرنے میں ڈیل نہیں دیتے تھے لیکن بعد میں پھر ٹیم جا کر کے پوری چیکنگ کرتی تھی یہ مطل کی سٹرنٹ ہے کمپنی کو جب ایکوائر کرنے جا رہے ہیں ان سے پیاری باتیں کریں گے میٹھی باتیں کریں گے ان کا من محک لیں گے ان سے ڈیل کرک کر لیں گے لیکن کاغذ ہی کاروائی پوری کریں گے بول کیا ترسٹ بٹ ویریفائی ترسٹ کرو تاکہ بھائیہ خریدنے کے بعد ایک بزنس ٹرم ہوتا اس کو بولتے ہیں پوسٹ پرچیز ڈسکارڈنس خریدنے کے بعد دکھ نہ لگے میں نے یہ کمپنی آج خرید تو لی یہ گپتہ جی کی کمپنی خرید لی لیکن پوسٹ پرچیز ریگریٹ نہ ہو بعد میں دکھ نہ ہو پوسٹ پرچیز یعنی پرچیز کے بعد پوسٹ پرچیز ریمورس نہ ہو یہ نہ ہو رونا پڑ جا ہے پوسٹ پرچیز پوسٹ پرچیز ڈسوننس نہ ہو یہ نہ ہو کہ میں نے خریدنے کے بعد میں سوچوں ہائے ہائے گلتی ہو گئی گلتی ہو گئی گلتی ہو گئی تو یہ کیوں ہوتا ہے جب آپ سور پی کے چیز کو ایک سو بیس میں خرید لو اور ان کی آرادہ سور پی کے چیز کو بیس میں خریدوں گا ایک سو بیس میں نہیں خریدوں گا یہ تب ہوتا ہے جب آپ کو پتا نہیں ہے آپ کے سٹرائیڈیگ گول ان سے میچ کریں گے کی نہیں کریں گے یہ تب ہوتا ہے جب آپ کو پتا نہیں ہے کہ مارکٹ کنڈیشنز اور ڈاؤن ترنز آپ کو آ سکتے ہیں یہ تب ہوتا ہے جب آپ کو پتا نہیں کہ ویلیوشن کیسی لگائی جائے تو آپ کو وہ leadership